بدلے بدلے سے دیکھی راہل گاندھی بنائی سکتے ایمیز جذبات کی نہیں کرتے ہیں صرف جاتھی کی بات نشانے پر OBCC کانگریز کی پورا دکھ شاہل گاندھی اپنی نیای یاترہ میں امیٹھی رائے بریلی سے لے کر لکھنوں تک بدلے بدلے نظر آئے ان میں کہیں بھی پہلے جیسے جذبات نہیں دکھا وے نہ مسکرائے اور نہ ہی رہا چلتے کسی کو گلے لگائے بلکہ ہر قدم پر جاتی اور جاتی سمکرن کی بات کی ان کی یاترہ رائے بریلی اور لکھنوں میں اب سنکھک بہولے علاقوں سے گجری لیکن ان پر زیادہ بولنے کی بجائے پوری طرح سے پچھڑے دلتوں اہوں آدیباسیوں پر فوکش کیا بھارت جوڑوں نیای یاترہ پر نکلے کانگریز کے پورا دکھ شاہل گاندھی نے تین دوہ گاؤں میں سوموار کیرات وشرام کیا اس کے بعد سڑک مارک سے وہ سلطانپور کے لیے نکل گئے منگلوار دوپہر میں فورصد گنج ہوائی اڈے پر پہنچے اور دو گھنٹے وہیں رہے دوپہر قریب دو بچ کے بیس منٹ پر باہر نکلے نہے کوٹھی چورائے پر پہنچے یہاں کھڑے ایک بچے کو پاس بلا کر اسے ٹوفی دی اور کافلہ آگے بڑ گیا فورصد گنج جو آ جائے ناگن چورائے پر کھڑے لوگ کا ہاتھ ہلا کر ابھی وعدن کیا لیکن ہمیشہ مسکراتے رہنے والے راہل گاندی اس باراتی کم بھی نظر آئے یواؤں کو سمجھایا جاتیوں کانک گھڑت رائی وریلی میں علب سنکھک بہل علاقے سے ہوتی ہوئے راہل نے سپر مارکیٹ میں سبح کی اس بیچ ایک یواؤں اٹر ہزار بھرتی سے سمجھت پرچے لیے دکھا راہل نے اسے بلائے نام پوچھا اور پھر امیت مورے نام کا یہ یواؤں کی ان کے پورے بھاشن کا کیندر ہو گیا انہوں نے اسے او بی سی ایسی کا مطلب پوچھا پھر یواؤں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ مور کو نیائے کیوں نہیں مل رہا ہے ویسے بکنے لگا تو اسے گلے لگایا اور پھر کہا کہ او بی سی کی آبادی پچاس فیزی سے زیادہ ہے پھر بھی نیائے کیوں نہیں مل رہا اس پر وچار کرو پہلی بار رائے بریلی میں سکت دیکھیں راہل سارا شرائے پر کھڑی وجہ سنکر پانڈے کہتے ہیں کہ راہل گاندی میں یہ بڑا بدلہ آیا ہے ابھی تک وہ صرف فکاس کی بات کرتے تھے اپنے پوروزوں کی اور سے آمرٹی رائے بریلی میں کیے گئے کاریل کو بڑھانے کی بات کرتے رہے ہیں لیکن رائے بریلی میں پہلی بار بھی سکت نظر آئے ہیں اپنا پنجتانے کی بجائے سیدھے جاتیوں کو جوڑنے کا پریاز کرتے نظر آئے ہیں کچھ ایسی ہی دوہائی جائز کی رویندر بھی دیتے ہیں رائے بریلی لکھنوں مارک پر کنناوہ ہرچند پور بچھراوہ سے لے کر لکھنوں میں بھی انہوں نے لوگوں سے سموات کرتے وقت ان کی جاتی پوچھی پچھلے اور دلتور کی یواؤں کو ان کی جاتی کے احساس کراتے ہوئے پچھلے پن کے لیے بہت سرکار کو دوشی چھہر آیا اور نیائے دلانے کے لیے جاتی جنگرنا کرانے کا بھروشہ دیا